السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ سب امید خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے یہ لوگ کریئٹ کی ہے گلٹری سموکی آئیز امید آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری لوگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ٹوٹریل کی طرف سبسکرائیں ہاں پر میں نے ایک سپولی لی ہے اور اس سے اپنی جو آئیبرو کو کیا کہتے کام پر لیا ہے پھر یہاں پر میں نے ایک براؤن جیل لائنر یوز کیا ہے اے بی کے کا اور اس اینگل برش کی مدد سے میں اپنی آئیبرو کو فل کروں گی تھوڑا تھوڑا سا پروڈک لے کے آئیبرو پر جہاں جہاں گیپ سے بیچ بیچ میں وہاں ہلکا ہلکا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی سٹوکس میں میں نے اس طرح سے فیل کر دیا ہے اور جو اس طرح کا اندر والا جہاں ہلکے کے باہر ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح سے برش کو کھڑا کر کے سٹوکس لے ہیں اور دوبارہ اس پولی سے اس کو آئیبرو کو کام کر دیا تاکہ پروڈک اچھی طرح سے بیچ جائے اس کے بعد یہاں پر میں نے فانڈیشن ہی ملی ہے جو کہ میں کنسیلر کے طور پر یوز کرتی ہوں اور یہ بہت اچھی فانڈیشن ہے میں نے گلائم کر دیا ہے یہ کریم ٹو پاودر پانڈیشن ہے جب آپ لگا لے کے لئے اس کو خود ہی ڈرائی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو پاودر سے سٹ کرنے کی ضرورت ہی پڑتی ہے تو مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے اپنی آئیلٹ کو پرائم کرنے کے لئے کیونکہ جب آپ آئیلٹ پر آپ کو بھی کنسیلر لگاتے ہیں اس کے بعد پاودر سے جب آپ اس کو سٹ کر دیتے ہو تو آپ کا آئی شایڈو اتنا اچھی سے لگتا نہیں تو مجھے یہ بہت پسند ہے آئیلٹ کو پرائم کرنے کے لئے کیونکہ خود ہی وہ ایک میٹ فینش میں آ جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ پاودر نہ بھی لگاؤ گے تو بھی آپ کا جو ہے وہ سیٹ رہتا ہے آپ کی جو یہ والی بیس میں یہ سیٹ رہتی ہے یہاں پر میں نے یہ مستروز کی نیو پیلٹ میں سے ایک یہ والا جو لائٹ براؤن سے شیئر ہے یہ میں نے چھوٹے سے بلینڈنگ بریش سے میں نے اس کو لگایا ہے اور اپنی کریس پہ اس طرح سے اس کو پھیلا دیا ہے اس طرح سے کریس پہ ایک باؤنڈری وال جیسے میں نے بنا دیا ہے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیا ہے تھوڑا تھوڑا سا پروڈک لے لے کے اپنے اس کو بیل کرنا ہے اس کے بعد یہ میں نے بریش کیا ہے اس پہ کوئی شیئر نہیں لگا یہ نیڈ بریش ہے اور یہ جو ایک لائن ہے وہاں پر میں بریش کو ایسے کر کے بلینڈ کریں تاکہ وہ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اس طرح کرنے سے جو ایک گریڈینٹ سی لکا جائے گی وہ ہارش لائن جو ہے وہ بلینڈ ہو جائے گی تو اتنی بری نہیں لگی گی اکر اس کے بعد غیرگ دائیں کو ڈای مملی کو جائے گی جیل لائنر لیا ہے اس کے بعد جیل لائنر لیا ہے ایس کے بعد اس کے ثلاثی ہمیں جا۔ بلائک آئی پینéstی کو جائے گی پیر 된یٹ لائنر لیا ہے کیونکہ جب ہم بلیک آئی شیڈو لگاتے ہیں تو وہ ایسے اٹھ کر نہیں آتا اس کا اتنا پیگمنٹ نہیں آتا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر لائٹ ہو جاتا ہے تو ڈارک بلیک آئیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی سبھی لائنر یا کوئی بلیک کاجل بلیک پینسل اس سے آپ بیس اس کی ضرور بنائیں اس کے بعد یہ ہم نے مورفی کی پیلٹ لی ہے اس کا جو یہ بلیک والا شیڈ ہے یہ میں نے لیا ہے یہ بلیک شیڈ بہت پیگمنٹیڈ ہے بہت اچھا بلیک شیڈ ہے اس سے میں نے جو جیل لائنر لگایا تھا اس کو سیک کیا ہے اس کے بعد یہ ڈارک براؤن شیڈ لیا ہے اور اس سے جو بلیک لائن جو دیکھ رہی ہے ہارش لائن اس کو بلینڈ کیا ہے کیونکہ یہ جیل لائنر تھا تو کافی ڈرائیسا ہو رہا تھا مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی اس کو بلینڈ کرنے میں لیکن بڑی مشکلوں کے ساتھ وہ آخر ہو بیا بلینڈ تو اس موکی میک اپ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بلینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جتری اچھی سموکی ہے اس کی بلینڈنگ ہوگی اتنے ہی اچھی نکائے گی اس کے بعد دوبارہ سے وہی نیٹ برش لیا ہے اور اس طرح سے اپر سے اس کو دوبارہ سے بلینڈ کر دی تاکہ ایک بلینڈڈ بلینڈڈ سی لک آ جائے اس کے بعد یہاں ہینگ پینگ کا گلیٹر آئی شیڈو لیا ہے بہت اچھا آئی شیڈو ہے ضرور لیں بہت اچھا لگتا ہے بہت باریک باریک سے اس میں گلیٹرز ہیں لگانے میں بہت آسان ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس طرح سے بلیک آئیس کے اوپر بلیک لیڈ جو میری ہے اس پہ میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے مورفی کی بیلٹ میں سے یہ شیمپین سے شیڈ میں نے لیا ہے اور انر کارنرز کو اچھے سے ہائیلیٹ کر دیا ہے مجی آتی فیز کی باری سب سے بہلے ماسٹرائز کی ہے میں نے نیویا کی سب سے پھر میں نے یہ بیس لگائی تھی اور یہ ہانڈی بیس ہے میں نے فیس بک کے ایک پیج سے میں نے لی تھی میں لنک جہاں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی جو بھی پروڈکٹ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں اگر تو میں نے آن لائن بائی کی ہے تو اس کا لنک میں دسکرپشن میں ضرور دے دوں گی آپ کو اگر وہ پروڈکٹ اچھی لے گی اور یا اس پروڈکٹ آپ کو ریویو چاہیے تو آپ مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں میں آپ کو ریویو بھی دے دوں گی اور لنک میں ڈال دوں گی آپ منگوا سکتے ہیں اگر آپ کو اچھی لگے وہ چیز آپ منگوا سکتے ہیں اس کے بعد کنسیلر لیا ہے میں نے میس روز کا اور اس کو جو ہے اپنے آنکھوں کی نیچی دارک سرکلز پہ اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اور ایک بلینڈنگ بریش لی ہے میں چھوٹا سا اور اس چھوٹے سے بلینڈنگ بریش سے میں نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک بیوٹی بلینڈر لیا ہے اور اس سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے میں نے جو باقی تھا ایکسٹر وہ بلینڈ کر لیا ہے یہاں میں نے بیٹی فر بیامنا کا پاوڈر یہ ہے لوس پاوڈر اور اس سے جو ہے اپنی آنکھوں کی نیچے جو میں نے لگایا تھا کنسیلر اس کو میں سیٹ کر رہی ہوں بریش سے یہاں میں نے یہ ہے ہاشمی کا کاجل میرا فیورٹ کاجل میں یہی یوز کرتی ہوں اور کوئی کاجل میں یوز نہیں کرتی تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت سوٹ کرتا ہے اور اس موکی آئیز میں اگر آپ کاجل یوز کرتے ہو تو بہت بہت اچھی لکاتی ہے اور اس طرح سے اوپر بھی آپ کا جو بائٹ بائٹ دیکھ رہا ہوتے ہیں وہاں بھی ضرور کاجل لگایا کریں ٹائٹ لائن میں ضرور کاجل لگایا کریں اس کے بعد جو بلیک شیٹ میں نے لگایا تھا وہی بلیک شیٹ لے کے آنکھوں کے نیچے بلکل کاجل کے لائن کے ساتھ ساتھ اس پر میں لگا رہی ہوں اس کے بعد جو براؤن شیٹ میں نے اپنی کریس پہ یوز کیا تھا وہی ایک فیٹ برش پہ لے کے اس طرح سے جو بلیک شیٹ لگایا تھا اس کو اچھے سے میں برین کرتی ہوں مسکارا لگانے سے پہلے لائشز کو ضرور کرل کر لیجئے لائشز کرل کرنے کے بعد میں نے لیا ہے گلامرس فیس کا بگ بولن مسکارا یہ مسکارا بہت اچھا ہے آپ لگ بلکل لے سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہ تو خیر لوکل مارکٹ سے بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے اور انسٹیگرام پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں لیا ہے مس روز کا ہائی لائٹر اور اس سے میں اپنی چیٹ بولز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں بہت اچھا ہائی لائٹر ہے یہ بھی اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اس کا شیٹ بہت اچھا ہے اس سے کس نے پوچھا دے کونسا شیٹ ہے لیکن جب میں نے اس کے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو اس پر کوئی نمبر ہی نہیں تھا اب دیکھ لیں کہ یہ کونسا شیٹ ہے شیمپین شیٹ کے لاتا ہے کیونکہ کچھ اچھی سی ایک شاین آگئی ہے اچھا یہاں میں نے لائشز لگا لی ہیں آف کیمرا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس موکی آئیز کی لکھ جو ہے وہ لائشز لگانے کے بعد بہت اچھی نکل کے آتی ہے تو آئے ہو باپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھینکیو فور وچن اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی